دیکھیں یہ جو حملہ ہوا ہے مدر پردیش میں ہندوستان میں بھارت میں جب سے مزدور پیدا ہوئے ہیں جب سے ادیوگ پیدا ہوئے ہیں تب سے ایک ساتھ اتنا بڑا تیخہ حملہ آج تک کسی بھی مزدور پر نہیں ہوا کسی بھی پردیش میں نہیں ہوا میں نے سنائے بعد میں اتر پردیش میں ہوا ہے شاید اس میں جو کام انہوں نے کی ہیں وہ پچھلے ڈیڑھ سو سال کی جو اپ لبدی ہے پورے دیش پر کے مزدور اور کی اور خاص طور سے سمیدان سبا کے پہلے اور سمیدان سبا کے بعد کی ان سب کو ایک جھٹکے کے ساتھ چھلیا میں کچھ اداران آپ کو دے رہا ہوں کہ کام کے گھنٹے انہوں نے بڑھا کر بارہ کر دیا نائنٹین فورٹی سکس میں جب یہ قانون بنا تھا اس وقت جب بابا صاحب امیٹ کرنے وہ اس قانون کو کانسل میں پیش کیا تھا فورٹی ٹو میں اس وقت انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ کام کے گھنٹے گھٹا کر آٹھ کیے جاتے ہیں لیکن مزدوری کم نہیں کی جائے گی شیورا سنگھ جی نے کام کے گھنٹے آٹھ سے بڑھا کر بارہ کیے ہیں لیکن مزدوری بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کہا ہے تو یہ دونوں طریقے سے ڈیفیکٹیو ہے کہ آٹھ گھنٹے سے بارہ گھنٹے کام کرائیں گے وہ بارہ گھنٹے کام کرانے کے بعد پھر اس کو ویتن کیبل آٹھ گھنٹے دیں گے ایک جھگڑا تو یہ ہے دوسرا یہ کیبل بارہ گھنٹے نہیں ہے جیدہ تر مزدور ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ کے آس پاس مزدور جو ہیں وہ شوف سینٹ ایسٹیبیشمنٹ ایکٹ میں کام کرتے ہیں ان کے کام کے گھنٹے بڑھا کر انہوں نے اٹھارہ گھنٹے کر دیا اور یہ کیبل کام کے گھنٹے کا سوال نہیں ہے انہوں نے سارے کانونوں کو سماعت کرنے کا اعلان کیا ایک جھٹکے میں ان کے آدیش میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیکشن ٹونٹی فائب کو چھوڑ کر باقی کے سارے شرم کانون سماعت کیے جائیں گے ایک ہزار دن تک جو فیکٹری یہاں پر آئے گی اسے کسی بھی طریقے کے کانون کا پالن نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدور کی آئیڈنٹیٹی ختم ہو جائے گی نہ حادری ریجسٹر بنانا ہے نہ ویتن کا ریجسٹر بنانا ہے نہ وہ کس دپارٹمنٹ میں کیا کام کر رہا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ان کو تیار نہیں کرنا کیونکہ اس ریکارڈ کے انسپیکشن کرنے کے پورے سسٹم پر انہوں نے روک لگا دی ہے اگر انسپیکشن نہیں ہوگا تو جاہر سی بات ہے کہ پہلے کی طلعہ میں اور بھی زیادہ نرمم تا کے ساتھ آراج اکتہ فیلے گی میں کیبل جانکاری میں لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ٹریڈون آندولن کے کارکال میں دس سال کے آنکڑے جب ہم نے نکالے تھے اس میں جتنی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ٹھیکا مزدوروں کی ہوئی تھی ان میں سے آدھے سے زیادہ مزدوروں کے نام کے ریکارڈ نہیں ملے تھے کیونکہ ان کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا بینا حادری کارٹ کے بینا آئیڈنٹیٹی کارٹ کے اب انہوں نے ٹھیکہ داروں کو بھی چھوٹ دے دیا ہے کہ ان کا بھی جو لائسنس پہلے ایک سال کا ہوتا تھا اور ایک سال تک اس لائسنس میں ان کے کام کرنے کے بعد ان کے کام کی سمیقشہ اور وہ لیور لاؤس کو لاغو کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اس کی سمیقشہ کرنے کے بعد نویدگن کیا جاتا تھا اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ پورے انٹائر پی ریٹ کے لیے ہوگا وہ پانچ سال بھی ہو سکتی ہے دس سال بھی ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے ٹھیکہ مزدوروں کو بھی انہوں نے لگ بگ پوری طریقے سے پرچبندت کرنے کا کام کر دیا اور ایک طریقے سے سارے قانونی سماپت ہو گئے ہیں اس مدبردیش میں ہیں جہاں پہلے ہی شرم قانونوں کو لاغو کرنے کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ مدبردیش ہے جس نے بھوپال گیس کا کانڈ دیکھا ہے جہاں پر شرم قانونوں کی سیفٹی ایکٹ کے وائیولیشن کی وجہ سے ہجاروں کی سنکھیہ میں لوگ ایک رات میں مر گئی تھے لاکھوں کی سنکھیہ میں بکلانگ لوگ آج بھی پڑھے ہوئے ہیں اس پردیش میں آپ اگر اس طریقے کا فیصلہ لیں گے تو وہ نشتیت روک سے خراب ہے ہم نے آکلن کیا ہے مدبردیش کے کل شرمکوں کا ننیانوے پرشیت پانچ بھئی کو نکالے گئے آدیش کے بعد بندوہ گلام کی شرنی میں چلا گیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ٹریڈون ان نسٹ کے پوائنٹوں بھی ہوئے ہیں ایک لیفٹ مومنٹ کے ایک ورکر کے انعاتے یہ ہماری راہ ہے ہم ان کے حساب سے ہی سوچیں اگر تو اگر وہ اس طریقے کے ریلیکشنس دے رہے ہیں انہوں نے لاکھوں ایکڑ جمین یہاں پر چھین کر دی انہوں نے تمام سارے شرم قانون پہلے بھی بدلے تھے لیکن پورے پندرہ سال میں ان ساری تبدیلیوں کے بابجود بھی ایک بھی گرین فیلڈ انویسمنٹ مدبردیش میں نہیں ہوا ہے ایک روپے کی پوجی بھی نہیں آئیے تو آپ کن کو لل چانا چاہتے ہیں یہ منگرلی لال کے سپنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین سے کارخانے بھاگ کر آئیں گے اور وہ مدبردیش میں پہنچیں گے یہ پورا آدھار لوگوں کو بھرمبے ڈالنے کا ہے اصل میں وہ کورونا کی آبدہ کا فائدہ اٹھا کر اس دیش کے کورپوریٹس کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ابھی ڈیر مہینی پہلے دو مہینے پہلے انہوں نے یہاں پر تھوک کے بھاو میں ویدھائکوں کی جو خریداری کیا ہے اس میں جو کروڑوں روپے کا نویش کیا ہے اس نویش کے لیے جن سے پیسہ لیا تھا ان سے بیوہار چکانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت خطرناک فیصلہ ہے دوسری بات آخری بات یہ ہے کہ یہ حملہ کیول مزدوروں پر نہیں ہے ایک مئی کو انہوں نے ایک آدیش نکال کر منڈی ایکٹ میں بھی پریورتن کرنے کا فیصلہ لے لیا جس کے بعد اب نیونتم سورتن مولی پر کسان کی فصل کو خریدنے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے آراتیا کو لائسنس ملے گا جو پہلے ایک منڈی کا ملتا تھا پورے پردیش کا ملے گا نیجی کمپنیوں کو فور پروسنس کمپنیوں کو لائسنس ملیں گے اور ہماری سوچنا کے حساب سے اس بار جو گیوں اور سرسوں کی فصل خریدی گئی ہے وہ نیونتم سورتن مول سے تیس سے چالیس پرسنٹ ریڈ پر کم خریدی گئی ہے تو دونوں ہی طریقے کے محنت کشو کو لٹوا کر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کا گھاٹا اجیوگوں کو ہوا ہے تو اس آپدہ کا سب سے زیادہ گھاٹا مزدوروں کو ہوا ہے اورنگا باد میں ریل کی پٹری پر جو کٹے تھے وہ اومریہ اور شیڈول کے گاؤں کے آدیباسی تھے ایسے دسیوں ہجار لوگ مورینہ کے چمبل کے مہاکوشل کے بند کے بگیل کھنڈ کے بندیل کھنڈ کے مالوہ کے ایسے دسیوں ہجار لوگ آج بھی دوسری جگہ پر فسے ہوئے ہیں پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے لئے آپ کے پاس کوئی یوجنہ نہیں ہے اور ان ادھو گھرانوں کو جو پہلے سی مالوہ مال ہیں ان کے لئے آپ کی جو یوجنہ ہے یہ بہت خطرنا کہ ہمارا ماننا یہ ہے سی آئی ٹو کا ماننا یہ ہے کہ اس آبدہ کا فائدہ اٹھا کر مدیپردیش کی سرکار اس مدیپردیش میں آپات کال سے بھی جیدہ برے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے ویروت میں آج چار سینٹرل ٹریڈ رنسٹ نے ملکے پورے مدیپردیش پر میں ویروت کاروائی کی ہے اور آنے والی دنوں میں چودہ تاریخ کو اور سولہ تاریخ کو اور ستائیس تاریخ کو ہم پورے دیش پر میں بھی اس کے خلاف میں کاروائی کریں گا ایک ریجسٹر بھی کہاں ہو رہا ہے ایک ریجسٹر بھی آپ نے بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے اس کا انسپیکشن کرنے کے لئے اگر میں آوگا تب نہ معلوم پڑھگا کہ وہ بنایا کی نہیں بنا اور سولہ ریجسٹر نہیں بنتے تھے یہ بلکل غلط بات ہے جو بادکاری ریجسٹر ہیں وہ بادکاری ریجسٹر تو ہونا چاہیے ویتن کتنا دیا اس کا ریجسٹر ہونا چاہیے اٹینڈنس کس کی ہے اس کا ایک ریجسٹر ہونا چاہیے کون مزدور کب سے کام کر رہا ہے اس کا ایک باقیدہ ریجسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو مزدور کی سرکشہ کے لئے جو ریجسٹر تھے ان سارے ریکارڈ کی ہی اب کوئی جانچ پڑھتا نہیں ہو سکتے پوری چھوٹ دے دیگئے اس میں کس کو فائدہ ہوگا اس میں کیول کورپوریٹ کمپنیوں اور بڑے ادھیو گھرانوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ چھوٹے ادھیو گھرانے تو مدیو پردیش میں ویسے ہی منڈی دیپ سے لے کر بامور تک پیتھمپور سے لے کر ماننپور تک چھوٹے کارخانے تو پہلے سے ہی مدیو پردیش میں مہاماری کا شکار ہو چکے ہیں ان کا فائدہ کیول کچھ بڑی کمپنیوں کو ہوگا مٹھیور لوگوں کو ہوگا جو ایک پرسنٹ سے بھی کم لوگوں کو روزہ